اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 153 یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان والوں سے خطاب ہے وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے ایک انسان کے اندر بہت سے صفات ہوتی ہیں بہت سے کوالٹیز ہوتی ہیں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں بہت سے کام ہیں جو وہ کرتا ہے لیکن یہاں کس کام سے کس نام سے پکارا جا رہا ہے ایمان کے کیوں اس لیے کہ کسی انسان کی سب سے بہترین صفت سب سے بہترین پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی بات مانتا ہے اللہ کے نزدیک بندوں کی محبوب ترین صفت کیا ہے ایمان حالکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہا اے نماز پڑھنے والو یہ نہیں کہا کہ اے روزہ رکھنے والو اے ہج کرنے والو کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے سب سے اوپر ٹاپ پر ایمان ہے ایمان ہے تو باقی سب کچھ ہے نماز روزہ بھی قبول اگر ایمان نہیں تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا تو اس لئے ہمیں نعمت ایمان پر کیا کرنا چاہیے شکر اور اس کی قدر اس کی اہمیت جاننی چاہیے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس کی فکر کرنی چاہیے اور ایمان ہو تو باقی عمل بھی ہوتے ہیں اس لئے ایمان کے صفت سے مخاطب کر کے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو استعینو مدد مانگو بسبری سبرک سے وصلات اور نماز سے صبر اور صلات سے یعنی اس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو کیونکہ یہ دنیا اس دنیا میں انسان کی زندگی ہر طرح کی مشکلات سے گھری ہوئی ہے انسان کے راستے میں بہت سی پکڈنڈیاں ہیں اونچ نیچ ہیں اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے مشکلات کی وجہ سے انسان گھبرا اٹھتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کرنا کیا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے جس کا اظہار ہم ہر روز صورت الفاتح میں نماز میں کرتے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستین تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت مشکل کام ہے اس لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے صبر اور نماز ضروری ہے ورنہ انسان اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتا اور صبر کیا ہے ثابت قدم رہنا اپنے نفس پہ قابو پانا اپنے آپ کو روک کے رکھنا اپنے جذبات پہ قابو پانا تقدیر پہ شکوہ نہ کرنا تو ذکر اور شکر جس کا پچھلی آیت میں حکم دیا گیا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر اور صلاة ہو ورنہ اس حکم پر عمل نہیں ہو سکتا استعینو بصبر والصلاة اور صبر کا ذکر یہاں صلاة سے بھی پہلے کیا گیا کیونکہ صبر زیادہ مشکل کام ہے اگر جس صلاة بھی مشکل ہے جسے پیچھا آیا نا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِنِ کہ وہ بڑی چیز بھاری چیز ہے گراں ہے مشکل ہے مگر خاشئین پر تو اسی طرح صبر بھی مشکل ہے لیکن جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے تو یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اِنَّ اللَّهَمَا السَّابِرِينَ پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا ایمان کی نشانی ہے صبر جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے یعنی زندگی میں مشکل آتا ہوں گی جب مشکل آتی ہے اور انسان نیگٹیبلی ریاکٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو تھام لیتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ عملی مثال ہے ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے ایمان کی نشانی کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یقین اور اعتماد ہوتا ہے انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی لہٰذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں حدیث میں آتا ہے وَمَا عُعْتِيَ الْإِنسَانُ عَتَاءً أَحْسَنَ وَأَوْسَعَ مِنَ السَّبْرِ انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز کوئی بھی اتیہ کوئی بھی توفہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع نہیں ملا یعنی صبر سب سے بڑھا اور بہترین توفہ ہے جو کسی بھی انسان کو مل جائے اللہ کی طرف سے اور صبر کیوں ضروری ہے اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے یا صبر کرے اور یا نہ کرے ناراض ہوں لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے نہیں مشکل آسان ہو جاتی نہیں وَاویلہ کرنے سے کیا مسائل کم ہو جاتے نہیں تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے اور صبر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے انسان جو چاہے کرے لیکن جو کام صبر اور انتظار سے ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا اور چکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو صبر کرو یہ بھی کہا گیا کہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَعَا السَّبْرِ یاد رکھو کامیابی صبر ہی کے ساتھ صبر کے بغیر کامیابی نہیں وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَا الْكَرْبِ اور وسط سختی اور تنگی کے ساتھ ہے کرب کے ساتھ ہے یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسط پیدا ہوتی وَأَنَّ مَعَلْ اسْرِ یُسْرَ اور اسر کے ساتھ یسر ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا السَّابِرِينَ اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو جس کو اللہ کی مدد مل جائے پھر اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی اور انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے سورة الزمرہ 10 میں آیا اِنَّمَا يُعَفَّ الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب بے شک صبر کرنے والے اپنا عجر بغیر حساب کے پائیں گے یعنی بے شمار unlimited دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ عجر اور یہ مقام ملتا جو ان کو ملا ہے لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا تو صبر اور برداشت جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا اور پھر یہاں پر یہ جو بات کی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ساتھ سے مراد یہاں تائید ہے مدد ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّسْرَ مَا السَّبْرِ یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص عام کیا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَا أَكُمْ اَنَ مَا تَقُونُ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو جہاں کئی بھی ہو وہ ساتھ ہے تمہارے تو یہ کہہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے جانتا ہے سب کی سنتا ہے ایک تو یہ معنی ہے قرآن پاک میں آتا ہے جب تین لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کو جارے اور ایک ہے معیت خاص خاص کیا یعنی اللہ کی تحیید ہے پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں جیسے موسیٰ اور حارون علیہ السلام جب فیرون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے کیا فرمایا اِنَّنِي مَعَاكُمَا اَسْمَا وَأَرَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں جاؤ تم جاؤ فیرون کے پاس جاؤ پیغام پہنچاؤ کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پر مجبور کر دیتا ہے یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہتا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا تو کیا مطلب ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے اگل سکتا ہے تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا ہوتا تو وہ اٹکا ہی رہ گیا اور یا انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے پی جائے انسان اور اس کے ساتھ ساتھ صلاح بھی ضروری ہے اور صلاح دراصل صبر میں مددگار ہے صبر صلاح کے ذریعے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے فوراں نماز کی طرف دوڑتے اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ فَضْعَهِ الْسَّلَاتِ بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے اور بیسے تو دن میں پانچ دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی جس کو صلاح تحاجہ تام طور پر بولتے ہیں اور اس طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے مضوح کرے مسلح بچھا اور اللہ سے مانگے کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ اچھا ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے یا تو بیٹھے جگم کے مارے بیٹھ جائیں گے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے آئیسولیٹ ہو جائیں گے کہیں چھپنے کی کوشش کریں گے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں سے ملیں گے تو شکوے شکایتیں کرتے رہیں گے یا پھر یہ ہے کہ ان کے اوپر بھروسہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا کچھ سمار دیں گے یا پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے کچھ مزید نیک لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے اوپر توقع کر کے بیٹھیں گے ان سے مدد مانگیں گے یا پھر وظیفوں کا سہارا لیں گے قرآن کیا کہتا ہے کیا کرو وظیفہ پڑھو صبر اور صلاحات صبر کرو انتظار کرو صبر کیا انتظار کرو ٹھہر جاؤ اچھے رویہ کا مظاہرہ کرو مشکل گزر جائے گی اور اللہ کو یاد کرو صلاحات اصل میں کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ سے بات کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے اور خاص طور پر نفل نماز پڑھ کے سجدے میں دعا کریں کیونکہ سجدے میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور اس وقت انسان کی دعائیں سنی جاتی ہیں تو یہ چیز پڑھ لے باندھ لے کوئی مشکل ہو بندوں سے کہنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کی طرف دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا اس کے آگے روئے اس سے مانگے ہر چیز پر وہ قادر ہے سب کچھ وہ کر سکتا ہے اور اگر یہ سمجھنے ہیں کہ کرے کیا تو اس وقت اللہ سے اللہ سے فیصلہ مگی یا اللہ تو مجھے راستہ دکھا کہ مجھے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے تو ہر غم بیماری تکلیف پریشانی دکھ ڈپریشن ہر چیز میں اس کی طرف رجوع سجدے میں قرآنی دعا پڑھنے سے منع کیا گیا لیکن مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اور مسنون دعاوں میں جیسے کتاب بھی ہے مسنون دعاوں کی اور اس کے علاوہ اگر اور کچھ نہیں آتا تو اللہ مغفر لی اللہ مغفر لی اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہوتے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہ کیا ہے ایک رکاوٹ آڑ تو انسان اگر کوئی اور دعا نہیں بھی سجدہ میں آتی اس کو تو استغفار کرتا رہے دیکھیں ہماری جتنے بھی پرسنل دعایں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ میں موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک سپلور نہیں کی سب کچھ مہا موجود ہیں مسنون دعائیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی دعا آپ اپنے لیے مارک کر سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے جب بھی مانگے جائے اس میں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں مانگی ہوئے کئی دعائیں ایک مشہور دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں مانگا کرتے ہیں اور اگر یہ ساری نہیں بھی آتی تو اللہم مغفر لی استغفر اللہ یا حیو یا قیو برحمتک استغفیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یہی دعا پڑھ رہے تھے سجدہ میں کیونکہ جب اللہ کی رحمت آگی تو سب مسئلہ حال ہو جائیں گی نہیں کہ پرسنل دعا کو ذہن میں رکھ لیں اور زبان سے کیا بولتے رہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغفیز تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت آئے گی استغفیز اپنے لیے استغفیز کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوں ایسے پوری فیملی کا معاملہ ہو کوئی تو نستغیث وَلَا تَقُولُو اور نہ تم کہو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد ان کے لئے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مردہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو اب اس کا پچھلی آئے سے کیا کنیکشن ہے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے سب سے بڑی تکلیف موت سب سے بڑا نقصان موت کی شکل میں ہوتا ہے اب اس وقت بھی تم ایسے الفاظ نہ بولے جسے انسان کا حوصلہ مارا جائے اب صبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے ایک عملی مثال سے جب کوئی مشکل آئے کوئی تکلیف آئے تو منفی الفاظ نہ بولے نیگٹیو تنکنگ کو ختم کرے زبان سے بدعائے نہ دیں کسی چیز کو ایک شخص نے ہوا سے اس کا کپڑا اڑ گیا تو اس نے ہوا کو بدعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہوا کو بدعا مت دو کیونکہ وہ تو اللہ کی طرح سے معمور ہے اس کا کیا قصور ہے تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی ٹرائڈی کوئی ڈیزاسٹر کو مصیبت آتی ہے تو عموماً جو سبب بنتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے انسان اس کو برا بھلک آنے لگتا ہے کوئی چیز گر گئی لگ گئی ٹوٹ گئی تو بس مو سے منفی الفاظ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صبر کیا ہے زبان سے منفی الفاظ کو نہ بولنا اور اس سے آدھا غم دور ہو جاتا ہے جب آپ مصبت لحس بولنا شروع کر دیتے جیسے بچے کو چوٹ لگتا آپ کیا کہتے ہیں رو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جا گئے تو کچھ بھی نہیں یہ کیوں کہتے ہیں تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو تو یہی ہے صبر سے مدد لینا کہ انسان اس وقت منفی الفاظ نہ بولے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَادُ اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ بولو حالانکہ مرد تو چکے ہوتے جو شہید ہوتا ہے حصی طور پر تو مر جاتا تب ہی تو کبر میں ڈالتے لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا مردہ نہیں بولنا ان کو بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں اندہ ربهم انہیں رب کے پاس یرزقون رزق دیے جاتے ہیں فرحین خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوں ان کو مردہ نہ کو وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں وہ بہت خوش ہیں ایک حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سب سپرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لئے عرش کے ساتھ کچھ کندیلیں لٹکی ہوئی ہیں یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیار کرتی پرتی ہیں پھر ان کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اللہ کے راستے میں جو لوگ دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے لیکن تم کو شعور نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے ان کی موت خاص موت ہے ایک ہوتی عام موت جو ہر زندہ کو آتی اور ایک ہے خاص موت جو آتی تو شہیدوں کو بھی ہے لیکن وہ عام موت سے فرق ہے عام مردوں کی نسبت ان سے معاملہ فرق کیا جاتا ہے ایک ہے موت مطلق مطلق کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ڈیت اور ایک ہے شہید کی موت جو بظاہر موت ہے لیکن حقیقت میں حیات ہے زندگی ہے لیکن کیسی زندگی ہے ہمارے جیسی نہیں اب آپ دیکھئے ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت اور ایک ہے ان دو کے بیچ کی چیز ٹھیک زندگی کیا ہے جیسے ہمیں ملی ہوئی موت کیا ہے جیسے وہ لوگ جو جا چکے دنیا سے اب ان کے بیچ کی چیز ہے جو شہیدوں کے لیے وہ کیا ہے بظاہر نہ ہمارے جیسی زندگی اور نہ مرنے والوں جیسی موت وہ ایک تیسری چیز ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے والاک اللہ تشن تم نہیں پتا وہ کیا ہے تو جو چیز ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں ہمیں خاموشی رہنا چاہیے اس کو نہ دنیاوں کے زندہ لوگوں جیسی زندگی بتانی چاہیے اور نہ مرنے والوں کی موت کی طرح ان کی موت بتانی چاہیے اس کو تیسری زندگی کہتے ہیں حیات برزخ یہ کیا ہے برزخ کی زندگی اچھا برزخ جہاں یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے مرنے کے بعد روحیں کہاں ہوتی ہیں برزخ میں حالانکہ ہر مرنے والے کی جسم میں جب وہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اٹھا کے بٹھا کے سوال جواب ہوتے صحیح عادی سے ہمیں پتا چلتا ہے لیکن اس کے بعد ان کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ کہاں رکھی جاتی ہیں اللہ ہوا لو ہاں شہیدوں کے بارے میں صاف بتا دیا گئے کہ وہ جنت میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ سیر کرتی پھرتی ہیں اور وہ کھاتی پیتی ہیں اور ان کو ایک اور مزے کی زندگی مل جاتی ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے یہ علم غیب ہے ہمیں صرف ایمان لانا ہے لیکن اس کی کوئی اس سے زیادہ انٹرپیٹیشن نہیں کر سکتے اس آئے سے چند باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جے وہ شہید ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے راستے سے مراد کیا ہے من قاتل لتکون کلمت اللہی الالیہ جو اس لیے اپنی جان دے کہ اللہ کے نام کو بلند کرے وہ شہید ہوتا ہے کون ہوتا ہے شہید جو اللہ کے نام کو بلند کرے اچھا ہمارے ہاتھ و ہر دوسرے بندے کو شہید کہنا شروع کر دیتے ہیں چاہے کہ وہ اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے مرے شہرت کے لیے مرے اسے بھی شہید کہتے ہیں تو اصل شہید کون ہے یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور اس کے بعد اللہ ہی جانتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا یہ پیٹ کی بیماری سے کہ مرے یا کوئی ڈوب جائے تو ان کے لیے بھی شہید کا لفتی ہے عورت جو ہے بچے کے پیدائش میں مر جائے تو اس کے لیے بھی عام مردوں سے بڑا عجر ہے کیونکہ ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی طریقے پر ہوئی لیکن اصل شہید کون ہیں جو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے دنیا سے جائے درجات ہیں لیولز ہیں شہادت کے دوسری بات یہ ہے کہ شہید جو ہے وہ ان کی زندگی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس آیت سے تیسرا یہ ہے کہ ان کے عمل کا بے پناہ عجر ہے ان کی عظمت کا بیان ہے یہاں اور پھر یہ ہے کہ اصل میں تو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم مشکل سے مشکل وقت میں بھی زبان سے کیا نہ نکالو ایسے لفظ نہ نکالو کہ جس سے حوصلہ ٹوٹے کیونکہ ایک تو انسان کی چیز جاتی ہے اوپر سے اس کا مرائل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے جو ہے اس کے بھی فائدے سے محروم ہو جاتا ہے تو کوئی بتائے گا کہ ون سنگل لیسن جو آپ نے سایت سے سیکھا ہو کیا سیکھا ہے اپنے لئے کیا پایا ہے اس میں سے برے الفاظ سے یا تکلیف دے الفاظ سے یا نیگٹیو ورڈ سے ہیں نیگٹیو لینگویج سے پرہیز کریں آپ تکلیف میں دیکھو کہ لوگ بہت چھوٹی ہے تو اس کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں ذرا سے کوئی مشکل ہے آپ پتہ نہیں کیا ہوگا معلوم نہیں کیا ہوگا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو امتحان لیں گے تمہارا شورلی ویل ٹیسٹ یو اب یہ اللہ نے خود ہی بتا دیئے کہ دنیا میں آئے ضرور امتحان ہوگا کیونکہ دنیا میں آنے کا مطلب یہی ہے وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا زندگی موت اس نے بنائی کس لیے کہ تمہارا امتحان لے اس دنیا میں ہم کس لیے ہیں آزمائیں جانے کے لیے کیا چھانٹ پٹک کے دیکھا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے تو ضرور آزمائش ہوگی چلے مان لیا کس چیز میں آزمائش ہوگی پانچ چیزوں میں آزمائش ہوگی یہ ہے مسائب خمسہ کیا ہے مسائب خمسہ خمسہ کہتے ہیں پانچ کو کونسے ہیں مسائب خمسہ پانچ مصیبتیں بِشَئِئِن کسی بھی چیز کے ساتھ تھوڑی یا زیادہ مِنَ الْخَوْفِ خَوْف میں سے نمبر ایک ہے خوف خوف کی کس میں ہوتی ہیں کچھ ہوتا ہے حقیقی خوف اور کچھ ہوتا ہے وہمی کچھ ہے حقیقی خوف یعنی دیار دیار you have to be fearful اور کچھ کیا ہے ہمارے ذہن کی تخلیق کس کسی سے ڈرتے ہم اندھیرے سے اور سام سے بلی سے کتے سے کھوکروچ سے چپکلی سے اور جن بھوت سے اور مستقبل کے حالات سے دنیا کے حالات سے لوگوں سے جی ہاں لوگوں کا خوف مرنے سے کتنے خوف ہیں اگر آپ لسٹ بنائے تو ایک وقت لگے اور کچھ تو ہر وقت دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسپر کرتا رہتا ہے وہ بے وجہ کے خوف پڑے رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ آزمائے ضرور جاؤ کے سب سے پہلی چیز جس میں پڑھتا ہے انسان وہ خوف ہے ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا ہوش سنبھال لے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو مصیبت اس پہ آتی وہ کیا ہے خوف ڈراتے ہیں لوگ لیکن حقیقت میں تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور باقی طبعی خوف ہیں سامپ کا ڈر یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اساس سے ڈر گئے تھے تو یہ انسان کے اندر ہے آزمائش ہے نا انسان کی اس لیے وہ خوف کا ایک احساس رکھا گیا جی اللہ کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے ولجوہ اور بھوک سے آزمائیں گے بھوک کیا ہے پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا اس کھانے کی چاہت کی شدت کے ساتھ یعنی ایک طرف ہے کچھ نہیں دوسرے ہو چاہت بھی شدید کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہیں لیکن اشتہا نہیں ہوتی انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی وہ ویسے ہی سروائے اور کچھ لوگ تھوڑی دیر بھی سبر نہیں کر سکتے کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں اور کچھ نہ تو چنگم چباتے رہتے ہیں تو جو کیا ہے بھوک اچھا وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا ہے نیکہت ہو جاتا ہے کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے چیزیں تو بزار بھرے پڑے مگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں خرید نہیں سکتے کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے کھانا گھر میں رکھا وہ پیسہ بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے اور یہ چیز اب کتنی زیادہ ہوگی بعض تکلیفیں حلق میں ہو جاتی ہیں کھانا نگلا نہیں جاتا بعض میدے میں ہو جاتی ہیں السر وغیرہ ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے بہترین سے بہترین کھانا پکا کے دوسروں کے آگے رکھ جاتے ہیں خود دیکھ نوالہ نہیں کھا سکتے یہ بھی آزمائش ہے تو ترہ ترہ سے آزمائے جاتا ہے انسان وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْبَال مالوں کی کمی بزنس ڈاؤن ہو گیا ختم ہو گیا سیل زیادہ نہیں ہو کہت یا اسی طرح کچھ چوڑی ہو گیا کچھ ڈیمیج ہو گیا کچھ ٹوٹ پوٹ گیا اور مال میں مال کی جمع ہے اموال مال میں کیش بھی آتا ہے مال میں چیزیں بھی آتی ہیں مال میں جانور بھی آتے تین چیزوں کے لئے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی جانور مر گئے کبھی گھر کا سامان چلا گیا سیل گوڈز ہیں وہ ختم ہو گئے نقدی چلی گئی یعنی کرنسی چلی گئی وَلْأَنفُس اور نفسوں کی کمی نفس انفس نفس کی جمع ہے اور نفس کس کو کہتے ہیں جان کو اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے جیسے بیماری اور موت اچھے بیماریوں میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہیں وائرسز پھیل جاتے ہیں ہلاکت خیز بیماریاں برڈ فلو کا کتنا خوف ہے انسانوں کو تو یہ کمی ہوتی رہے گی اس کا نقصان بھی ہوگا وَسْحَ مَرَات اور پھلوں کی کمی کبھی پھل آتی ہی کم ہے پیداوار کم ہو جاتی کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں ڈسکارٹ کر دیے جاتے ہیں کبھی کیلہ لگ جاتا ہے ان کو سمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے تو اولاد کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی رہتی کبھی بچے بیمار ہیں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی ویسے ستاتے ہیں وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ان سارے مواقع پر کیا کرو سابرین کو خوشخبری سنا دو کب؟ جب ڈر لگے جب بھوک لگے جب مالک ہو جائے جب کوئی بیماری آ جائے جب کوئی کمائی ہوئی چیز کوئی اولاد یا پھل وغیرہ میسے یا کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو جائے تو اس وقت انسان نیگٹیو باتیں نہ کرے پریشان نہ رہے غلط باتیں نہ کرے غلط رویہ اختیار نہ کرے مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے تو ایسے لوگ جو ٹھہر جائے انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں ان کو کیا کرو خوشخبری سنا دو ان کے لیے گلیڈ ٹائڈنگز ہیں اور آپ دیکھئے کہ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ صرف عام انسانوں پر نہیں آتی پیغمبروں پر بھی آئیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے قریب ہوتا اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے وہ قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائشیں جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی اور جو ناراض ہو اللہ اس سے ناراض سابرین کون ہیں ان کی اب صفت بتائے گی اللہوین ایزا اصابت ہم مصیبتا وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انہا للہ و انہا الیہ راجعون وہ پکار اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ ہے سابرین اس وقت نیگٹیو باتوں کی بجائے کیا بولتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے اور جانا بھی تو ہمیں اسی کی طرف ہے و انہا الیہ راجعون یعنی آخرت میں اسی کی طرف پلٹنا ہے کسی اور کی طرف تو نہیں جانا جو دیا اسی نے دیا جو لیا اس نے لے لیا ہمارا تو کچھ تاری نہیں تو اس لئے ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں تو جو صبر تک کرے اس کے لئے خوشخبری ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس واپس آئے گا تو اس سے بہتر پائے گا اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا اور حدیث میں آتا ہے وَمَنْ سَخُتَا فَلَهُ السُخْتِ جو اللہ سے ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو گیا تو مشکل وقت میں انسان کو راضی رہنا چاہیے دیکھئے کہ اس کے بھی درجے سبر کے بھی درجے پہلا تو ہے جو ناراضگی کا ہے کہ انسان مسئیبت آئی تو انسان ناراض ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس شخص پر حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں مَنْ دَرَوَ الْخُدُودُ جو اپنے گال پیٹے موہ پہ تھپڑ مارے وَشَقَّي دُیُوبَ اپنے کپڑے پھاڑے گریبان پھاڑے اس کام سے کوئی تعلق نہیں وَدَعَ بِدَعَ وَلْجَاہِلِيَةِ اور جاہلیت کی پکار پکارے ایسا شخص جو مصیبت تکلیف کے وقت اپنے بال نوچے کپڑے پھاڑے ٹکرے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں چیخ پکار کرنا اور ایسی باتیں کرنا یہ جہالت کی علامت ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہاں اس سے بچنا چاہیے یہ ہے ایک رویہ دوسرا کیا سبر کا سبر کیا کہ انسان اپنے جذبات کنٹرول کر لے آنکھوں سے آنسو بہیں لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی رت ہوئی تھی تو سو کیا ہوا تھا رو رہے تھے آپ کی آنکھوں سے صحابہ نے کہا آپ بھی روتے ہیں فرمایا ہاں اے ابراہیم ہم تیرے فراق جدائی پر غمگین ہیں آنکھ آنسو بہاتی لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے تو یہ کیا ہے سبر پھر اگلا درجہ ہوتا ہے رضا کا کہ صرف سبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی مطمئن وہ جو دل میں ایک بہت کلک اور غصہ اور غم ہوتا ہے اس کا بھی ٹھنڈا ہونا دل کی بیچینی کا نہ ہونا کوئی خبر سنے تو انسان کہے رضیت باللہ ربنا کوئی بات نہیں اس میں خیر ہوگی جو اللہ کی مرضی کچھ لوگ مسیبت آنے پہ کیا کہتے جو اللہ کو منظور تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِرَاجِونَ تیسرا درجہ جو ہے وہ شکر کا ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے بڑی مسیبت سے بچا لیا کچھ لوگ صرف سبر کرتے کچھ رضاوندی کا اظہار کرتے اللہ ہم تیرے فیصلے پر آزی ہیں تقدیر پر آزی ہیں اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے وہ مسیبت آنے پر بھی شکر کرتے تو وہ لوگ جن کو مسیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْهِ رَاجِونَ حدیث میں ایک اور دعا بھی سکھائی گئی ہے اللہم اجرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہ اے اللہم مجھے میری مسیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر جو چیز چلی گئی اس سے بہتر عطا کر تو بات یہ ہے کہ جو شخص بہتر کی امید رکھتا ہو اور مایوس نہ ہو اللہ سے توقع رکھتا ہو تو اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ شکر کا درجہ ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اللہ نے آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں یاد دہانی کرا دی اللہ نے بڑی مشکل سے بچا لیا اور کسی کا قول ہے اِنَّا حَلَاوَةَ عَجْرِحَا انستنی مرارتا سب رہا کہ عجر کی حلاوت نے عجر کے توقع نے مجھے سبر کی کڑواہٹ بلوا دی یعنی سبر کرتے وقت جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کڑواہٹ بھی نہیں رہی دل میں کوئی شکوہ ہی نہیں گیا بلکہ تکلیف آنے پر بھی دل ویسا ہی مطمئن اور خوش اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نے اس نے میرے لئے اس سے بہتر چاہا ہے تو یہ آلہ ترین درجہ ہوتا ہے کہ جب انسان مصیبت پر شکر ادا کرنے والا اس کے یہ مطلب نہیں کہ مصیبت کا انتظار کرے اور نہیں اس سے تو آفیت میں رہنے کی دعا مانگے لیکن جب آ جائے تو پھر اللہ کے فیصلوں پر سبر کرے کم از کم اور راضی ہو اس سے بڑھ کر اور شکر کرے اس سے بھی آگے کے معاملے پر اُنَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ ایسے لوگوں پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی اللہ تعریف کرتا ہے اپنے فرشتوں کے درمیان سلِ اللہ کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا سلواتن وہاں کہاں پر ملے آلہ میں ایسے سابرین کی اللہ تعریف کرتا ہے وہ رحمہ اور انہیں رحمت سے نوازتا ہے اللہ کی مرسی ہوتی ہے اُن پر بخشش اور مہربانی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ دراصل ہدایت پانے والے ہیں یعنی سبر کا عجر اور مرتبہ آخرت میں تو ہے ہی لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں ہدایت نصیب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ایسے بندے کی تعریف فرماتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں کہ دیکھو یہ میرا بندہ کس قدر صبر کرنے والا ہے اور یہ کب آتا ہے جب انسان مصیبت پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجِونَ کہتا ہے فوری عجر لکھا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہ جیخ پکار کر کے سب باتیں حضور کر کے پھر کہ اب تم صبر کریں وہ صبر تو سب کو ہی آ جاتا ہے اور صبر یہ نہیں کہ کسی بڑے حادث اور مصیبت پر ہی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کا چراغ بج گیا تو اس موقع پر بھی آپ نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھا جو آپ سے پوچھا گئے کہ یہ بھی مصیبت ہے کہا ہاں یہ بھی اور اس پر بھی اللہ تعالی آجر دیتا ہے یعنی اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی ہو کوئی چیز گم جائے کوئی بھی دکھ دیرے والی چیز ہو تو باویلہ کرنے کی وجہ انسان فوراً اللہ کوئی آرد کر لے اور یہ جو بات ہے نا اُلَاِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ صلواتیں سنانا اردو میں یہ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے ناگٹر سینس میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں صلوات جہاں یہ رحمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے اُلَت ہو گیا ایسے لوگوں پر رب کی رحمتیں ہیں اور وہ کیا ہے نمبر ایک دنیا میں اللہ ان سے جب راضی ہوتا ہے تو انہیں اس کے دنیا میں بھی انعامات مل لگتے ہیں اور ملہ اعالیٰ پر ملہ اعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں کی مجلس کو جو بلند پایا لوگ ہیں ان کی جو مجلس تو وہاں پر ان کی تعریف ہوتی ہے یعنی ایسے لوگوں کا وہاں ذکر ہوتا ہے ورحمتن اور اللہ کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے کس وجہ سے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں اور ایسے لوگ ہدایت پر ہیں جیسے ابتدامی صورت البقرہ کے ہم نے پڑھاتا ہے اولائک آلہ حدام ربہم تو یہاں بھی تکلیف آنے پر جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر بھی ایک عبادت ہے اور صبر کرنے والے ہدایت پر ہیں بے صبری سے انسان سیدھے رستے سے بھٹک جاتا ہے اصل راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا صابرین محتدین ہیں محتدین کون ہوتا ہے ہدایت پانے والے اب صبر کی ایک اور مثال اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفا اور مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مربع دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں حرم پاک یعنی خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب ان دونوں کے درمیان سعی کرنا واجب ہے حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ کعبہ کے تواف کے علاوہ سعی نہ کی جائے حدیث میں آتا ہے سعی کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعِيَةِ بس بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لکھ دیا یعنی فرض کر دیا ہے لازم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے بخاری کی وَاللَّهِ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ عِمْرَئِنْ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَتُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى اللہ کی قسم کسی شخص کا حج اور عمرہ تمام نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح نہ کرے تواف نہ کرے تو یہاں پر کیا فرمائے اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ صفا مروہ اللہ کی شاعر میں سے ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَهُ تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے اَوَئْتَمَرَا يَا عُمْرَا کرے فَلَا جُنَاحَ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا کہ وہ ان دونوں کے درمیان تواف کرے یعنی سات چکر لگائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ صحیح لازم ہے اور دوسری طرف یہاں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں حرج نہیں تو بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں ان دو پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے ان بتوں کا تواف کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توہید کی روشنی عام کی تو صحابہ کرام کو اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی آدگار ہے اور ان بتوں کی ماضی میں یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی صحیح کرنا درست نہ ہو تو وہ ان بتوں کی وجہ سے صحیح سے احتراز کرنے لگے یا ان کے دل میں ایک حرج ہو حرج کس کو کہتے ہیں تنگی کو تو اس پر یہ کلیریفائی کر دیا گیا کہ ایسا کرنا درست ہے کیونکہ یہ دور جاہلیت کی آدگار نہیں اس کا تعلق تو بہت پہلے سے ہے اس عمل کی ابتداء تو بہت پہلے ہوئی تھی کب ہوئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ ملا کے آباد کیے تھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کی کنیز تھی سارہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو حجرت کی تھی ان کے ساتھ پھر انہوں نے ان سے شادی کی تھی اور شادی کرنے کے بہت عرصے تک ان کی اولاد نہیں ہوئی یہ لوگ حرران میں رہتے تھے حرران ایک علاقہ مجھے وہاں جانے کے اتفاق ہوا آج کل باؤنڈریز پر ہے سیڈیا اور ٹرکی کے تو حرران میں ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک رہے اور وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی لوگ نہیں مانے تو بالاخر انہوں نے بھی مجبور کر دیا کہ وہ وہاں سے نکلے تو وہاں سے وہ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے تو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا ان دنوں وہ بہت ظالم تھا جب اسے پتا چلا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آ رہا ہے اور حضرت سارہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی سوائے حضرت حبوہ کی حضرت حبوہ کی بیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی اور اس کے بعد حضرت سارہ اور سارہ کا جو اصل پروننسیشن ہے بھی سارہ تصررن ناظرین کا جروت سین رے رے یعنی کہ خوش کرنے والی ایک طرح سے بہرال اب یہ تھا کہ جب اس بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہ حضرت سارہ کو زبردستی لے لے حضرت ابراہیم سے اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے اپنے سپائی وغیرہ بھیجے اور ان کو وہ جبرن پکڑ کے لے آئے اتنے میں حضرت سارہ نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے تو جو یہ ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ میں شال ہو گیا تو اس نے رونا دونا کر دیا کہ یہ کیا ہوا بہرحال اس نے معافی مانگی اور کہا کہ تم میرے لئے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا بہرحال ان دعا کی وہ ٹھیک ہوا پھر اس نے دوبارہ اٹیمٹ کیا تیسری دفعہ اٹیمٹ کیا تو پھر بل آخر اس نے کہا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے اور ان کو خوش کرنے کے لئے اس نے کچھ زیورات بھی دیا اور ساتھ ایک کنیز بھی تھی یہ کنیز حضرت حاجرہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر واپس پلسٹائن آئے پلسٹین آئے حضرت حاجرہ بھی وہاں تھی اور حضرت حاجرہ حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر رہتی رہی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے بعد دنیا میں کوئی دین کا پیغام عام کرنے والا ہو تو انہوں نے اپنی خوشی سے حضرت سارہ نے اپنی خوشی سے حضرت حاجرہ کو ان کی خدمت پر پیش کیا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کی اولاد ہوں اب وہ یہ کہ جب وہ نکاح ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حضرت اسماعیل دے دیئے بیٹا پیدا ہوا اب یہ تھا کہ وہ جو جیلس ہی ہوتی انسان کتنی بھی خوشی سے کوئی قربانی کرے لیکن جو انسان کے اپنے فطری جذبات ہیں وہ تو ہیں اور یہ صرف وہاں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہیں ان کے درمیان بھی باہم کچھ نکچ چلتا رہتا تھا کیونکہ کوئی کتنا بھی نیک ہو بڑا ہو لیکن انسانی جذبات بہرحال اپنا کام کرتے رہتے اور اپس ان ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے اب کیا ہوا کہ جو ہی اسماعیل اللہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر ایک اور جگہ پر جا کر آباد کر دیں وہ مکہ میں ان کو دونوں کو لے آئے جہاں تھوڑی سی خجوریاں اور پانی ساتھ لائے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اب ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر واپس چل دیئے جب وہ جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھے کہ آپ ہمیں یہاں کہاں چھوڑ رہے ہیں وہ خاموش رہے پھر آگے گئے تو پھر حضرت حاجرہ پیچھے آئیں کہاں چھوڑ رہے ہیں ہم کو پھر خود ہی بولیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرے شوہر اللہ کے حکم کے آگے کوئی دوسری بات نہیں دیکھتے تاکہ کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرتے تو وہ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کی خاطر نکل رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا وہ ہمارا ضرور بندبس کرے گا بہرحال کھانا پانی ختم ہوا حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کیونکہ حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے تو پانی کی تلاش میں وہ پہلے صفحہ کی طرف گئی اس پہاڑی پہ چڑھ کے آس پاس دیکھا کہ کہیں اور کوئی پانی ہو تو وہاں سے دوسری پہاڑی مروہ کے اوپر جا کے چڑھیں اور دیکھا کوئی پانی نہیں تھا بہرحال وہ کبھی مروہ پہ چڑھتے ہیں کبھی صفحہ پہ چڑھتے ہیں اور اس طرح وہ اس دوڑ میں لگی رہی کہ بچے کے لیے کچھ پانی لیا اور بچے کی چیخ پکار بھی سا سا سن رہی تھی تھوڑی دیر میں تو بچے کی چیخ پکار بند ہو گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ہو گیا اس کو زمین پر اور پانی وہاں سے نکل آیا تو حضرت حاجرہ نے پانی کو روکا اور کہا زم 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 کا مطلب ہے کہ رک جاؤ اسے کنٹین کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہماری ماں حاجرہ اس کو نہ روکتی تو یہاں پانی کا دریہ چلتا لیکن بہرحال انہوں نے جب اس کو روکا تو وہ اسی جگہ پر رک گیا اور ایک کوئے کی شکل اس نے اختیار کی لیٹر آن اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک حسن معاملہ کرنا اور اس قربانی کے لیے تیار ہونا اور بغیر کسی شکوے شکایت کے اپنا کام کرتے چلے جانا کیکہ پیچھے آزمائش کی بات ہوئی تو یہاں آزمائش کی مثال سامنے آئی اور آزمائش پر صبر کرنے کا عملی عملی رحمتیں جو آتی ہیں یعنی جو صبر کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں گی اور نوازشیں ہوں گی اس قاملی نمونہ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ دیکھو کہ کس طرح اللہ نے اس خاتون کی بھاگ دوڑ کو قبول کیا اس کے صبر کو کیونکہ شوہر کے بغیر رہنا نان نفکے کے بغیر رہنا اور بالکل ایک ویرانے میں رہنے کو قبول کر لینا صرف اس بات پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں راضی تو اس پر اللہ نے دنیا میں ہی ان کو قبول کر لیا اور جہاں وہ چڑھی تھی انہیں کیا کہا گیا شاعر اللہ اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا یعنی ان کو پسندیدہ مقامات قرار دیا حالانکہ وہ کیا تھا ایک عورت کی دوڑ تھی ہم بھی دوڑتے رہتے ہیں گھر سے کام پہ کام سے گھر پہ بہت دوڑیں لگتی ہیں لیکن ہماری دوڑیں صرف دنیا کے لیے دین کے لیے نہیں اللہ کی خاطر نہیں وہ ساتھ بغیر کسی آرگیومنٹ بغیر کسی حجت اور بغیر کسی ایسے تکلیف دے بات کے سر تسلیم ہم تو جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور وہ کانہ کعبہ اللہ کی نشانی قرار پایا تو بالکل اس کے ساتھ ہی حضرت عجرہ کی دوڑ کی وجہ سے دو پہاڑیاں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا فرمایا انہ صفا والمربط من شاعر اللہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَأْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے لئے کوئی عرج نہیں کہ وہاں تواف کریں کیونکہ یہ پہاڑیاں عصاف اور نائلہ کے لئے نہیں جو دور جہلیت کے بُتھ تھے جو ان پر رکھے گئے تھے بلکہ اس سے پہلے حضرت حاضرہ کے اس عمل کی یادگار ہے وَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا اور جو خوشی سے نیکی کرے یعنی جو چیز اپنے دل کی خوشی سے کوئی کرے اللہ کی اطاعت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاْكِرُنْ عَلِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ کا دردان ہے علم والا ہے یعنی اللہ کسی کی نیکی کو زیان نہیں کرتا کسی کی کوشش کو زیان نہیں کرتا وہ کسی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا وہ قبول کرتا ہے اور اللہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر دیتا ہے یہی ہے اللہ کا شاکر ہونا یعنی اللہ شکر گزار ہے نہیں بلکہ کیا مانے قدردان ہے کیوں شکر اصل میں کیا ہوتا ہے کسی کی نیکی کو اکنالج کرنا اس کا اطراف کرنا یعنی کہ اللہ کی طرف سے اگر ہو اور بندوں کی طرف سے ہو تو اللہ کی نعمت کا اقرار کرنا اور پھر عمل سے اس کا اظہار کرنا تو اللہ سبحانو تعالیٰ بھی پھر قدردانی کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس پر ایک نیکی کا عجر دس گناہ تو کم از کم دیتے ہیں بعض وقت سات سو گناہ بھی دیتے ہیں اور بعض وقت اس نیکی کو لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنا دیتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں اور علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے کیا کس کے دل میں ہے کون کس ززبے سے کام کر رہا ہے کون کیسی کوشش کر رہا ہے سب اس کو معلوم ہے اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورة الحج آیت 32 میں آتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے تو ان جگوں کی حرمت کا خیال رکھنا ان جگوں کو آباد کرنا ان جگوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا یہ سب کیا ہے ان نشانیوں کا احترام ہے اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ کیا ہیں جو سے قرآن مجید ہے آزان ہے نماز ہے ان سب چیزوں کا عدب اور احترام لازم ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو جو ترقی کی ہے یعنی مادی ترقی کی ہے تو تو ریلیجن دین دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے غلط کام کرتے تھے لیکن نوزباللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بدزبانی اور ایسی بداخلاقی نہیں برتے تھے اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے جو چاہے کرے جو چاہے لکھے تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی آپ چاہے تو قرآن کو کریٹسائز کریں آپ چاہے تو نوزباللہ اللہ کے بارے میں جو چاہے لکھیں چاہے تو کسی پروفٹ کا مزاگ اڑھائیں کارٹون بنائیں چاہے تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے فریڈم آف سپیچ یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے اور وہ جس سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے تعظیم کا مستحق ہے محبت کا مستحق ہے انسان اسی کا مزاگ اڑانے لگ یا اس کے دین کا مزاگ اڑانے لگے تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے کسی دین کو نہیں مانتے اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمانی نہیں ہے لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مزاگ اڑائیں یا ان کو غلط ثابت کریں یا ان کی تحقیر کریں اور ان کو غلط طریقے سے کرٹسائز کریں اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا کجی کا کیا مطلب ہے کوئی ٹیڑا پن آسمانوں کی تخلیق دیکھیں زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کر رہی ہے جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں اس کے دین میں کیوں کجی اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے حکامات ہماری عقل میں نہیں آتے یا ہماری عقل میں جب ٹیڑ ہو گئی یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑا پن آیا تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑی نظر آنے لگی اس لیے دین کا تقاضہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں جو بھی اللہ نے حکامات دیا ان پر خوشی سے عمل کریں جو والنٹیرلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُنْ عَلِيمُ اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین عجر اس کا عطا کرے گا تو آخر میں یہ جو دو صفات ہیں شاکر اور علیم دونوں ساتھ ساتھیں کیوں تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کا عجر ضائع نہیں ہوگا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اس کی قدردانی کی جائے گی اس لئے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف مسئیبت آنے پہ نہیں کیا جاتا اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے یعنی اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے کیسے؟ جسے روزہ ہے سرا سر صبر ہے اسی طرح حج ہے زکاة ہے اپنا مال خرچ کرنا ہے یہ سب کس بات کا تقاضہ کرتا ہے صبر کا اسی طرح جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال ہے اور آپ برا کام کرنا چاہے تو اپنے آپ کو روکنا یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے اور صبر گناہ سے بچنے پر بھی ہوتا ہے اور صبر مسئیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے اور مسئیبتوں پر صبر صبر کی صرف ایک قسم ہے پھر فرمایا ان اللہینا یکتمون ما انزلنا من البیناتی بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کس سے؟ لوگوں سے کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البیناتی بینات میں سے کلیر پروفز میں سے والہدا اور ہدایت میں سے من بعد ما بیناہ لنناس اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے بیان کیا ہے فل کتابی کتاب میں تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ اولائے کا یلعنہم اللہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور ان پر لانت کرنے والوں کی لانت ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ علم کا چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے اور انسان کو لانت کا مستحق بناتا ہے یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی علماء یہود خاص طور پر لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں سے اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں جو لوگوں کے لئے اللہ نے بیان کی تھی وہ لوگوں کو نہیں پہنچائیں ان کو چھپا دیا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں جو ان کے اپنے مفادات کے خلاف جاتی تھی وہ انہوں نے نہیں بتائیں اور اسی طرح کچھ علم نافع والہدا سے مراد کیا ہے؟ فائدہ مند علم جس سے لوگوں کو بینفٹ ہو سکتا ہے اسے نہیں دیا حالانکہ اللہ نے اسے لوگوں ہی کے لئے بھیجا تا کتاب میں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ملائکہ اور باقی مخلوق ان پر لانت بھیجنے لگی پھر یاد رکھیں کہ یہ صرف کسی ایک خاص گروپ کے بارے میں نہیں آئے تھا جو بھی کوئی ایسا کرے ان اللہی نہ یکتمون جو بھی کوئی چھپائے کیا؟ ما انزلنا من البینات بینات میں سے جو اللہ نے اتارا کہاں پر اتارا؟ قرآن میں اتارا جو کلیر پروفز ہیں والہدہ اور فائدہ مند علم من بعد ما بیناہو لنناس جو اللہ نے بیان کیا لوگوں کے لئے بھیجا ہی لوگوں کے لئے پھر کتاب بھی کتاب میں تو بات یہ کہ علم کا چھپانا دو طرح ہوتا ہے ایک ہوتا ہے زبان حال سے اور ایک ہوتا ہے زبان قال سے زبان حال سے چھپانا کیا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہ آپ اس کو بتائیں کیونکہ اس بندے کا حال تقاضہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو صحیح ڈائریکشن دیں مثلاً کوئی شخص کسی قبلہ کو فالو کرنے کے پر کسی اور طرف نماز پڑھ رہا ہے تب آپ کے پر سنالج ہے کہ قبلہ کس طرف ہے؟ تو آپ کو کیا فرض بنتا ہے؟ پڑھے تو پڑھے ہماری بلا سے ہمیں کیا؟ نہیں آپ کے پر اس سے کیا لازم ہے؟ کہ اپنے علم کو نہ چھپائیں اور آپ اس کو نماز کی حالت میں بتا دیں کہ آپ رخ دائن طرف یا بائن طرف کر لیں اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے تو اس لیے کہ مارے آپ اس کو نہ بتائیں یا یہ کہ آپ کہیں اچھا مجھ سے نہیں کسی اور سے جا کے پوچھ لو میں نہیں بتاتا یا اس لیے نہ بتائیں کہ اچھا میں نے اس کو بتایا اور اس کو بھی پتا چل گیا تو یہ میرے برابر ہو جائے گا پھر میرے پاس جو خاص علم ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے فوقیت رکھتا ہوں وہ نہیں رہے گی تو ایسے تمام کام کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ اور یہ ہے زبان قال سے یعنی پوچھنے والے سے علم کو چھپانا تو یہ بھی جائز نہیں ہے حدیث میں آتا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ نہ بتائیں اس نے اس کو چھپا دیا ایسے شخص کو اللہ آگ کی لگام پہنائیں گے لگام آپ کو معلوم ہے جو گھوڑے کے موں میں ڈالی جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کے موں میں آگ کی لگام ہوگی کس کے؟ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اسے پتا بھی ہو جواب آتا بھی ہو اور وہ صرف کسی بھی وجہ سے خواہ وہ بخل ہو خواہ وہ کوئی بھی سستی ہو یا کچھ وہ نہ بتائے ہاں صرف ایکسیپشنل صورت یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا سوال ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس وقت جواب دے تو وہ اس کے لیے فتنہ بن جائے کیونکہ وہ اسے لینے کے قابل نہیں ہوتا ابھی ایسی صورت میں حکمت کے تحت اگر کچھ دیر کے لیے اس کو پوچپنڈ کر دیں کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ اس وقت اگر میں نے اس کو یہ بات بتا دی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی نقصان دے ہوگی مثلا آپ نے دیکھا گا کہ بچے بعض اوقات ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو وہ بات بینی ہی بتا دے تو ان کی جو چھوٹی اکل ہے ابھی وہ اس کو پوری طرح لینی سکتے ابزورپ نہیں کر سکتے وہ اس علم کو ابھی ڈیجسٹ نہیں کر سکتے کسی خاص مسئلہت کے لیے کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا اس میں نہیں آتا یا حکمت کے تقاضے کے تحت کسی چیز پر خاموشی اختیار کرنا ایک الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کر علم کو چھپانا یہ اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے تو یہاں پر خاص طرح پر وہ علم جو کتاب کی اندر ہے قرآن کی اندر ہے کیونکہ کتاب سے مراد ساری کتابیں آ جاتی ہیں پھر صرف تورات نہیں ہیں سب کتابیں جو علم اس کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر ہے یا اپنے اپنے وقت میں باقی کتابوں کے اندر تھا اس علم کو اس کتاب کو جاننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسے آگے پہنچائیں تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو نشر کرنا علم کو عام کرنا علم کی روشنی کو دور دور تک پہنچانا علم والوں کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ اس کو نہیں پہنچاتے اور اسے چھوڑ کے اور کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کی پوچھ ہوگی اور اسی طرح صرف دین کا علم نہیں جو بھی فائدہ مند علم ہو اگر آپ کو کوئی آسان طریقہ پتہ ہو ککنگ کا اور دوسرے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں پڑا ہوا ہے تو خواہ وہ آپ سے نہ بھی پوچھیں تو آپ اس کو آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں مشورہ دے سکتے ہیں اسی طرح کوئی تعلق علم ہے وہ کسی کتاب کی تلاش میں ہے کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو گائیڈ کریں اور وہ اپنا کام کر سکے تو دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنا ان کی رہنمائی کرنا کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو راستہ بتا دیتے ہیں کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے مائنڈ نہیں کرنا چاہے اسے اپنے پر وہ ہی نہیں سمجھ یا سوال کرنے والے کوئی جھڑکنا نہیں چاہیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے سوالی کو ڈانٹو مت جھڑکو مت سوالی کے سوال کو انٹرٹین کرو اس کو جواب دو اس کو ساتھ اسوائے کرو جتنا بھی تمہارے پاس توفیق ہے وہ ہر آنے والے سکالر سے بار بار پوچھتا ہے صرف یا تو اسے ستانے کے لئے یا پھر تفریر کے لئے یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھوننے کے لئے کہ وہ اس کو حلال کر دے حرام کو اگر اس نے حرام کہا ہے تو شاید کسی اور سے میں حلال کروالو تاکہ جو میں کر رہا ہوں وہ بس صحیح ہو جائے جسٹیفیکیشن اس کی تلاش کرنے کے لئے تو اس قسم کے سوال جو کہ کچھ سیکھنے کے لئے نہ ہوں بے مقصد ہوں تو ان سوالوں کو بھی ناپسند کیا گیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نون مسلم سوال کرے تو کیا اس کو بھی جواب دینا چاہئے بالکل دینا چاہئے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے مِن بَا دِمَا بَيَنَّاہُ لِلنَّاس اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے بیان کیا تو انناس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں مومن کافر مسلم نون مسلم سب آتے ہیں کیونکہ یہ کتاب صرف ہمارے لئے نہیں ہے سب کے لئے کیونکہ باز وقت کسی کا سوال واضح نہیں ہوتا باز وقت کسی کا سوال بے وقت ہوتا باز وقت کسی کا سوال این ایڈی کوئٹ ہوتا ایسی صورت میں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سوال کو بھی پہلے اترا ٹھیک کر لیں اور پھر اس کو احسن طریقے سے جتنا وہ لے سکے اتنا جواب دیں یہ بھی نہیں کرنا چاہے کہ کسی نے آدھی بات پوچھی تو آپ اس کو دس باتیں اور ساتھ لگا دیں جتنا پوچھا بس اتنا بھی کافی ہے مثلا حدیث جبریل دیکھئے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اور یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا تو جبریل علیہ السلام جب سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو آپ کے جوابات دیکھئے کہ کتنے بریف تو دا پوائنٹ اور سوال کے این مطابق تھے فالتو باتیں نہیں تھی اس میں تو سوال کا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسرے کی تسلی کی کوشش کرنے چاہیے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو اس وقت بلا وجہ کچھ نہ کچھ بولنے سے پرہیز کیجئے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے کہیے کہ میں نہیں جان امام مالک کے پاس ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا اور اس نے امام مالک کی بہت تعریف سنی تھی کہ ان کے پاس بہت دلو ہے اب اس نے آکے ان سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا عدری اس نے دوسرا پوچھا تو آپ نے کہا لا عدری تو وہ سٹ پٹا گیا کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آئے تھا اور آپ ہر جو سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں مالو تو بات یہ ہے کہ خواہ آپ کی کتنی بھی شورت ہو کہ آپ بہت نالجبل ہیں ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو علیم ہیں بندے جو ہیں ان کے فوق کل ذی علم علیم ہر علم والے پر کوئی اور علم والا ہے کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے اللہ ہی ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کرتا ہے بندوں کے پاس کمپلیٹ مکمل نالج نہیں ہوتا اس لئے ان سے بہت توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے اور اگر جواب نہ آتا ہو تو کبھی شرم اور آر بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یہ کہنے میں کہ میں نہیں جانتا اس میں انسان کی عزت اور سلامتی ہے پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بتانے والے ہیں جہاں نہ بتانے والوں پہ لانت بھیجی گئی ہے وہاں بتانے والوں کا بھی جزا بتائی گئی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز حتی کے سمندر میں مچھلیاں تک علم سکھانے والے کے لئے دعائیں کرتی ہیں اور یہ چھوٹی سی بشارت ہے کتنی بڑی بات ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز حتی کے سمندر کی مچھلیاں بھی اس شخص کے لئے دعائیں استغفار کرتی ہیں اس کی بخشش مانگتی رہتی ہیں جو لوگوں کو خیر سکھائے معلم الناس الخیر تو ایک طرف علم کا سکھانا بہت فائدہ مند ہے دوسری طرف علم کا چھپانا انسان کو لانت کا مستحق بنا دیتا ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے اس نے پوچھا کچھ نہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ کوئی پوچھتا ہے آپ سے تو وہ قول ہے یعنی بول کے کہہ رہا ہے جس پر میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس سے سوال کیا جائے اور اسے چھپائے تو قیامت کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام دی جائے علماء یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کیونکہ جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ سچے ہیں حالہ کے طورات میں واضح طور پر آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا جیسے پیچھے گزرائے کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن پھر بھی وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے اس کو چھپا جاتے تھے آج بھی آپ دیکھیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دینی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں بھی عام طور پر قرآن پر فوکس کم کیا جاتا ہے تو یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے مِن بَادِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَاب الْكِتَابُ کی جو تعلیم ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَا تو جو اللہ نے کلیر پروفز کتاب کے اندر دیئے ہیں اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا لازم ہے اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُو مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور توبہ کا لفظی معنو تا ہے رجوع کرنا یعنی جو اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں وَأَسْلَحُ اور اصلاح کر لیں اور اصلاح کس کو کہتا ہے خرابی اور بگاڑ کے بعد اس بگاڑ کو دور کرنا یعنی اپنا عمل درست کر لیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں وَبَيَّنُ اور بیان کریں جو وہ چھپاتے تھے اس کو ظاہر کریں لوگوں کے سامنے لائیں فَأُلَائِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ ایسے ہی لوگوں پر میں مہربان ہوں گا میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا وَأَنَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماضی میں ایسا کرتا رہا ہو کہ لوگوں سے علم چھپاتا رہا ہو یا علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے آگے نہ پہنچایا ہو تو جب اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہے اور وہ توبہ کر لے اور اس پچھلے بگاڑ کی بھی اصلاح کرے اور اس کے بعد جو چھپایا ہے اس کو کھول کے سامنے رکھ دے تو توبہ قبول ہوگی کیکہ توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہے یہاں صرف توبہ نہیں کہی تین چیزیں کہی گئیں کیا کیا توبہ اصلاح اور بیان توبہ کی شرائط کیا ہے نمبر ایک اخلاص کہ اللہ کے لئے توبہ کی جائے بندوں کو دکھانے کیلئے نہیں نمبر دو اپنے گناہ پر ندامت نمبر تین گناہ کو چھوڑ دینا ترکِ گناہ نمبر چار آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ نمبر پانچ توبہ کے وقت کے اندر توبہ کرنا جب موت کا وقت آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی یہاں سورت جب مغرب سے نکلے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا کتنا زیادہ باعث فضیلت ہے یہاں علم کی عظمت بیان ہوئی ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہئے اور جو صاحب علم علم سیکھ کر اس سے نہ خود فائدہ اٹھائیں اور نہ کسی کو پہنچائیں تو ایسے لوگ ان سے اللہ ناراض ہوتا ہے اِنَّ الَّذِي نَكَفَرُ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُو اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں ہی مر گئے وَهُمْ کفار حالانکہ وہ کافر تھے یعنی مرتے دم تک کافر رہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهُ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے پیچھے لانت کی بات ہوئی علم چھپانے والوں پر اب لانت کے کچھ اور مستحقین کا ذکر کر دیا گیا جو کفر کرے اور کفر پر مرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو جو شخص زندہ ہو اس پر لانت نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کے جرم پر اس کا اختتام نہ ہو وَالْمَلَائِكَتِ اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی لانت ہے اور وہ کون ہیں فرشتے وَالْنَاسِ اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب کی لانتوں پر پچھلی آیت میں کہا گیا لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں یہاں لانت کرنے والوں کی کس میں بتا دی گئی ایک طرف سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالی پھر اللہ کے فرشتے کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو اور پھر باقی تمام لوگ باقی تمام لوگ کیوں لانت کریں گے آپ دیکھیں کہ اہلِ ایمان تو لانت کریں گے لیکن کفار بھی ایک دوسرے پر لانت کر رہے ہوں گے بعض ان میں سے بعض پر لانت کر رہے ہوں گے جہنم میں جب ایک جماعت داخل ہوگی اور اس کے پیچھے دوسری آئے گی تو وہ اس کو پہلی والی دوسری کو لانت کرے گی وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے ہر ایک کو اپنی غلطی نظر آجے گی اور دوسرے کی بھی لہذا وہ آپس میں لڑائی جگڑے شروع کر دیں گے تو اللہ کی ذات کا انکار اس کی صفات کا انکار اللہ کے رسول کا انکار اس کی کتاب کا انکار تو کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ انسان کے لیے وبال جان ہیں اور کفر میں مرنے کی سزا لانت ہے اللہ کی رحمت سے دوری لانت کیا ہے اللہ کی رحمت سے دوری سورة البقرہ کی آیت ٹو سیونٹین میں بھی یہ مضمون دہرائے گیا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ جو تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر جائے فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہو فَأُلَائِكَ حَبِتَتْ آمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے عمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے وَأُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ کے ساتھ ہی ہیں ہُم فِيهَا خَالِدُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اگلی آیت میں بھی فرمایا خَالِدِينَ فِيهَا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کس میں؟ اس جہنم میں اس لانت میں لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ان سے عذاب حلکہ نہ کیا جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی ان کو سانس لینے کی محلت نہ ہوگی بلکہ اس کے برق سورة النبع میں آتا ہے فَلَنْ نَزِيدَهُمْ إِلَّا عَذَابَ ہم ان کے عذاب میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے نہ زیادہ کریں گے ہم ان کو مگر عذاب میں وَلَا هُمْ يَنْزَرُونَ اور نہ وہ محلت دیے جائیں گے یعنی ان کو تھوڑی سی بریک بھی نہ ملے گی کنٹینیوس پین میں ہوں گے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے جب پین ایک ہاتھ سے بڑھنے لگتی انسان بے ہوش ہو جاتا تو اس کو پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر کیا گزری وہاں کوئی بے ہوش نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو تھوڑی سی بھی محلت ملے گی وہ لوگ جو سزا کے مستحق ٹھائرے قرآن پاک میں سورة غافر ہے سورة المؤمن جس کو بعض مساحف میں لکھا گیا ہے اس کی آیت نمبر فورٹی نائن اور فیفٹی انچاس اور پچاس پڑھئے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے وہ لوگ جو آگ میں جا چکے ہوں گے وہ جہنم کے تاروغہ سے کہیں گے کیا نام ہے اس کا مالک جی ادو ربکم اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے ایک دن ہلکہ کر دے یہ نہیں کہیں گے کہ نہ دے کم کر دے ایک دن جیسے ہم چھے دن کام کریں تو کیا چاہتے ہیں ایک دن آرام کریں تو اہلے جہنم بھی کیا کہیں گے ایک دن عذاب ہلکہ ہو جائے یومم من العذاب قالو تو وہ جہنم کے داروں کے کیا کہیں گے اَوَلَمْ تَقُتَعْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے تمہیں کسی نے ہدایت نہیں دی تھی جہنم والے کہیں گے قالو بلا کہیں گے ہاں تو پھر وہ ان سے کہیں گے اچھا اگر تمہیں پتا تھا قالو فدو تو پھر اب تم خود ہی دعائیں کرو وَمَا دُعَوْ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَال اور کافروں کی دعا دلال کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گی یعنی ان کی دعا بھٹک جائے گی اپنے نشانے پر نہیں پہنچے گی یعنی قبول نہیں ہوگی تو وہاں ان کا دعائیں کرنا رونا چیخنا فریادیں کرنا کچھ کام نہ آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سزا میں پہنچائیں گے تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے جو شخص ساری زندگی اللہ کو جھٹلائے اللہ کی باتیں جھٹلائے تو پھر اس کی بھی ساری زندگی سزا میں گزرے گی کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کیوں سزا میں رہیں گے کیونکہ اس نے بھی تو جتنا اس کو زندگی کی مولت ملی تھی اس نے اللہ کی نافرمانے میں گزاری اللہ کے انکار میں گزاری بہت بڑا جرم اس نے کیا اور ہمیشہ کے لئے کیا توبہ ہی نہیں کی تو پھر اس کی سزا بھی ہمیشہ کے لئے ہے اور جو توبہ کر لیں اس کے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں بہت 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 بہ